رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نبینا شخص تھا اس کی ایک لونڈی تھی جس سے اس کے دو بیٹے بھی تھے لیکن وہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیب جوئی کیا کرتی تھی اور آپ کو گالیاں بگتی تھی وہ نبینا شخص اسے ڈانٹتا تھا مگر وہ باز نہیں آتی تھی وہ اسے روکتا تھا مگر وہ نہیں رکتی تھی وہ نابینا شخص کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا تو اس نے آپ کو پھر برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو میں صبر نہ کر سکا میں نے ایک خنجر پکڑا اور اس کے پیٹ پر رکھ کر اوپر سے پورا بولڈ ڈال دیا اور اسے قتل کر دیا جب صبح ہوئی تو اس کے قتل کا شور مچ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کے قتل کا ذکر کیا گیا چنانچہ آپ نے سب لوگوں کو اکھٹا کیا اور فرمایا میں اس شخص کو جس پر میرا حق ہے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں وہ کھڑا ہو جائے جس نے یہ قتل کیا ہے چنانچہ وہ نابینا شخص لڑ کھڑاتا ہوا آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے اسے قتل کیا ہے یہ میری لونڈی تھی اور میرے ساتھ دو پیاروں محبت رکھنے والی تھی اور اس سے میرے موتیوں جیسے دو بیٹے بھی ہیں لیکن وہ اکثر آپ کی عیب جوئی کیا کر دی تھی اور آپ کو گالیاں بکتی تھی میں اسے روکتا تھا پر وہ نہیں رکتی تھی میں اسے ڈانٹتا تھا پر وہ باز نہیں آتی تھی گزشتہ رات میں نے آپ کا تذکرہ کیا تو وہ آپ کو پھر برا بھلا کہنے لگی اس پر میں صبر نہ کر سکا اور میں نے خنجر پکڑا اور اس کے پیٹ پر رکھ کر پورا بوجھ اس پر ڈال دیا حتیٰ کہ میں نے اسے قتل کر دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار تم گوار ہو اس کا خون رائے گاں اور بیکار گیا اور نہ اس کے قتل کا قصاص ہے اور ندیت اس حدیث کی وضاحت یوں ہے کہ اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا معلوم واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینا اور اس سے باز نہ آنے کی سزا قتل ہے اور آپ کو گالی دینے والا خوزمی ہی کیوں نہ ہو قتل کیا جائے گا اور یہ واضح رہے کہ یہ عمل صرف اسلامی حکومت اپنی حکومت میں ہی نافذ کر سکتی ہے کیونکہ اس کا تعلق حدود سے ہے جس کے لئے اسلامی حکومت اور حکمرانی کا ہونا ضروری ہے